رازحانی ڈلی کے روہینی کوڈ میں ہوئے شوٹ آؤٹ میں گوگی گینگ کے سرگنات جیتیندر گوگی کی موت سے ہڑ کمپ مچ گیا تھا پولیس کو پورا شک تھا کہ اس شوٹ آؤٹ کے ساجش منڈولی جیل میں رچی گئی تھی کیونکہ اسی جیل میں گینگسر گوگی کا جانی دشمن کو کھات بندماش سنیل مان اور فٹلو تاچپوریا بند تھا اسے منڈولی جیل کے ہائی رسک وارڈ میں رکھا گیا تھا وہیں اسی جیل میں تاچپوریا کے کئی گرگے بھی بند ہیں تکہ جیتیندر کی موت کے بعد اس کا بہت خاص اور نمبر ون شاپ شوٹر دیپک پہل ورف باکسر گوگی گینگ کا نیا سرگنا بن گیا تھا پولیس سوٹروں کے مدابق تاچپوریا نے جیل میں گوگی کی ہتھیا کا پلان بنانے کے بعد اسے جیل سے باہر اپنے بندماشوں سے انجام تک پہنچایا ہے وہیں رویڈی کوٹ شوٹ آؤٹ کے بعد جیل پشاسن نے تاچپوریا کی سرکشہ کڑی کر دی تھی کیونکہ جیتیند مانورف گوگی کا نمبر ون شاپ شوٹر دیپک اور باکسر اس سمیں فرار چل رہا تھا اور اس کے اوپر دلی پولوس کی سپیشل سل نے دو لاکھ روپے کا انام رکھا ہوا تھا باکسر پر بھی کئی حدتہ اور جبرن اوگاہی کے معاملے درست تھے اسپیشل سل کے سوٹروں کے مدابی باکسر کو لے کر دلی پولوس کو الٹ بھیجا گیا تھا وہیں دیپک باکسر اب گوگی گینگ کی کماند سمحال رہا ہے اور وہ جیتیند کی موت کا بدلہ لینے کے لیے تاچپوریا پر حملہ کرتا رہا ہے وہیں گینگ وار کے آشانکہ لگاتار دلی پولوس کے لیے ٹینشن بنائے ہوئے ہیں ابھی حال ہی میں دلو تاچپوریا گینگ کے شیکھر رانا کی گینگ وار میں ہتیا کی گئی ہے لیکن اس کے پیچھے دیپک باکسر نہیں روہیت موئی کا ہاتھ پتایا جا رہا ہے روہیت موئی بھی جیتیند گوگی کے ہی گینگ کا سرگنا ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ گوگی گینگ کی کماند اس سمحال رہا ہے لینے دیپک اور روہیت موئی دونوں ہی اس وقت گوگی گینگ کی کماند سمحال رہے ہیں کبھی روہیت آدیش دیتا ہے تو کبھی دیپک پہل باکسر آپ کو بتا دیں کہ دیلی کے روہینی کورٹ میں ٹیلو تاچپوریا گینگ نے گوگی گینگ کے گوگی مان کو گولیوں سے بھون دیا تھا ٹیلو تاچپوریا اور جیتیند گوگی دونوں ہی دیلی اور اسٹری کے شدہانند کالیج کے سٹوڈنٹ تھے اور دونوں ہی ایک سمیہ پر دوست ہوا گھرتے تھے لیکن ان کے بیچ دشمن ہی شروع ہو گئی یہی نہیں گوگی گینگ اور ٹیلو تاچپوریا گینگ کے پچھلے تین سے چار سالوں میں بیس سے زیادہ گینگ وار ہوئے ہیں جس میں قریب پچیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے